ہمارے چھتر کے تھانہ پر باری سلوی نائک جی کے لیے ایک بار جوڑ دار تعلیہیں بجائیے گا آپ لوگ کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے جو مہراج جی کا عادے سے اس کو پورا کریں گے لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ دو دن میں کر پائیں یا چار دن میں میرا نمیدن ہے نائک جی سے کہ چاہے دو دن میں کرو چار دن میں کرو لیکن دو چار دن میں ہو جائے لیکن یہ پہلا دیت ویسے کا بھگوان پرسلام جی کی اور سے ہے پرسلام جی کا پچھ مجھے ملا ہے اور میں بتا دوں کہ یہ مجھے وقت کیرتل بہت عرصے کے بعد آج میں گا رہا ہوں بہت پہلے لگ بھگ 35-40 سال پہلے میں گائے کرتا تھا اور میں نے سیکھا بھی مجھے وقت سے ہی ہے پنڈت شرگی سری میہ دین تیواری جی مجھے وقت کرتے تھے دادا چنچل کے ساتھ آدھنئے ان کو بھی میں گروہ بھاؤ سے مانتا تھا چنچل جی کو ان کے ساتھ پنڈت دیسرات پٹیریا گائے کرتے تھے صبح ایک گانہ گانے کو مل جاتا تھا ہم لوگوں کو ایک گانہ صبح پٹیریا جی گاتے تھے ایک گانہ میں گاتے گاتے تھا اسی سمائے سے ہم لوگ یہ مجھے وقت کا سیکھا لیکن پھر بیچ میں جوابی آ گیا تو جوابی میں ہم یو پی میں گھس گئے تو گھستے چلے گئے تو مجھے وقت بھول گئے آج بھاراتی کی کرپا سے پنہا مجھے وقت کا جاگران ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہر منچ پہ ہونا چاہیے بندیل کھنڈ کے تو ریجے گا پہلا گیت دے رہا ہوں گانہ گانے کے پہلے ہم لوگوں کی عادت میں ہے کہ ترج کا ذکر کرتے ہیں ترج بتاتے ہیں ایک بہت پرانی ترج ہے اس کا مکھڑا بتا رہا ہوں تھوڑا سا عصارہ کر رہا ہوں سنیے گا ایک گیت بجا بہت پہلے کہ تُو نے کہا تھا موسیقی 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 تو تیرے نینہ ہے جرا بہی ماں پھر تیوالی تو کل پھر آنا نہیں پھر جانا تو اپنی جوانے سے تو تیرے نینہ ہے جرا بہی ماں یہ گروہ گلپتی گنگ ماں کیا پھر یہ گروہ گلپتی گریدھار آنند گنگ اپنے سے رام کے پچھ کے سو پورن کریوں چھنگ دھنوش بھنگ دھنوش بھنگ جب ہوا جنک پل دھنوش بھنگ جب ہوا جنک پل تو شور ہوا بھاری ارلین تپسیاں میں تھے پرگوپتی جاگے گئے تپ داری جیسے ہی دھنوش خنڈن ہوا جنک پور میں تو اس کی آواز کیول جنک پور تک شیمیت نہیں تھی کیول پرتوی تک شیمیت نہیں تھی آتاس پاتاس تک شیمیت نہیں تھی ابھی تُو سارے برنمان میں اس دھنوش خنڈن کا کی آواز پہنچی تو مہارات پر اسلام جی جو تپسیاں میں لین تھے ان کے کانوں میں بھی وہ آواز پہنچی تو ہوا کیا جب ان کی سمادھی کھلی تو ہوا کیا دیکھے گا گیت یہی سے پرارم ہو رہا ہے کی بیٹھے سمادھی میں تھے پربو پر شدھر بیٹھے سمادھی میں تھے پربو پر شدھر شدھر سنا تو جاگے ہیں جیسے ہی آواز پڑی کانوں میں تو جاگ اور ہوا کیا من میں آشن کا لیے ستر دھارے من میں آشن کا لیے ستر دھارے دیکھا نہ جا رہا ارے دیکھا نہ جا رہا تو من میں بچارہ تپ دھاری پرس رامو ہے تپ دھاری پرس رامو ہے کہ کتنا سنگل شجا آج مِتھلا دھامو ہے مجھے بڑی پرسندتہ ہے بڑا اچھا لگا کہ میں نے آخری سبد بولا نہیں لیکن آپ لوگوں نے بتا دیا کہ یہ ہو سکتا ہے بہت اچھا لگا ایک بار آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ ہی تاریاں بجا لیں ارکے کی بھیڑ جرے نرے ناری سوہاں نگر کی ناری دیکھا نہ جا رہا تو من میں بچارہ تپ دھاری پرس رامو ہے کہ کتنا سنگل شجا آج مِتھلا دھامو ہے ارکے اتنا سنگل شجا آج مِتھلا موسیقی یہ تو دیکھا ابھی بولے کچھ نہیں ابھی کبال آئے ہیں دیکھا کہ بڑی بھیڑ ہے دیس دیس کے راجہ اکھٹے ہیں کیا بات ہے جب یہ دیکھا انہوں نے اور ایک پنکٹی میں ایک پنکٹی میں وی آئی پی لوگ بیٹھے تھے یعنی راجہ لوگ بیٹھے تھے اُدھر نظر گئی پرسران جی تھی تو بولے من میں بچار آیا ابھی بولے نہیں ارے دیکھا راجاؤں نے ریسیور ہیں آئے بولے نہیں ہے کہ بل نظر پڑی اور جب نظر پڑی تو راجاؤں نہ دیکھا تو بڑا گڑا بڑا دیکھائی دے رہا کیا کہ بل دیکھنے مہتر سے دیکھا راجاؤں نے ریسیور ہیں آئے تو اپنے من بھگو رائے ہیں اور وہ کیا ار دیکھا راجاؤں نے ریسیور ہیں آئے اپنے منیں غب رائے ہیں دعوہ دعوہ میرا نام بھلانا ہے اور پتا جی کا نام یہ ہے ایسا نہیں اکیلا نام نہیں پتا جی کا بھی بتائیے تو بتا رہے ہیں اپنے آپ سب بتانے لگے تو ہوا کیا موسیقی 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 غب اہم اگلا نام شفر موسیقی اب چونکہ یہ تو ہماری سنسکرتی ہے ہماری شناتن سنسکرتی ہے ہم جس کو نمن کریں گے وندن کریں گے اپنا پرچے دیں گے اور وہ بہت بڑے ہیں تو آسیرواد تو ان کا ملے گا تو وہی ہو رہا ہے ہماری پرمپرہ ختم نہیں ہو رہی سنسکرتی ختم نہیں ہو رہی ہے بلے ہی پرسرام تو دی ہیں لیکن کہتے تھاریشی کے ہاتھ کتھارا جھیل نہ جائے جھارا ان کو نہارا ہاتھی اسی صبح اچارا پرسدھاری پرسدھاری بلکے دھامو ہے پرسدھاری بلکے دھامو ہے تو کتنا سنگر سجا آج مِتھلا دھامو ہے اور اتنا سنگر سجا آج مِتھلا دھامو ہے راجاؤں نے سبھی نے آسیرواد لیا اور اپنے اپنے استان پر دھوک کے بیٹھ گئے دھوک کے مانے ڈر کے بہت بڑا جل بیات ہو گیا پوری شبہ میں مہارات جنگی نے دیکھا اتی تھی بھاو دے وہ اتی تھی بھاو کون کے مان میں تھی مہارات ریشیوار آئے ہیں بھرگوپتی آئے ہیں چو کیا کیا دیکھئے مہارات جنگی نے دیکھا مہارات جنگی نے دیکھا مہارات جنگی نے ایک اور کان دیا رب نے بھلایا رب نے بھلایا اپنی بیٹی سیاہ کو رب نے بھلایا اپنی بیٹی سیاہ کو ریشی کا تیابت وندہ نے ہے سیتہ جی کو بھی بھلایا مہارات جنگی نے کہ دیکھئی ان کو پرنام کرو پرنام کیا سیتہ جی نے بشوہ مستری جی سے بھی مہارات پر اتنام اور اس کے بعد بھلا کیا آگے دیکھئے کہ انجسہ ہی تیرہ گھنندہ نے آئے دیکھئے سیم بھگوان رام لکھشمڑ کے ساتھ پہنچے کہاں پرشواندی کے سامنے کہ یہ مہامونی ہے ان کو پرنام کرنا چاہیے تو انجسہ ہی تیرہ گھنندہ نے آئے چرلوں میں سیسی نو آئے انجسہ ہی تیرہ گھنندہ نے آئے چرلوں میں سیسی نو آئے ریشی ہرس آئے اب دیکھئے میں اُلٹا کام بتا رہا ہوں ریشی ہرس آئے کیوں کیونکہ جو کوئی پرنام کرے گا تو وہ خوشک ہو گئے تو ابھی ابھی پرشواندی کو پرنام دیا رام اور لکھشمڑ نے تو ریشی ور پرشن ہو گئے اور ہوا کیا کہ انجسہ ہی تیرہ گھنندہ نے آئے چرلوں میں سیسی نو آئے ریشی ہرس آئے آنچہ ہی تیرہ کر اٹھائے ہاتھ اٹھا کے آثیرواد دیا جائے ہو خوش رہو خوش رہو خوش رہو بیٹا دونوں بیٹا خوش رہو پرشواندی نے آثیرواد دیا آؤ کہتا انہوں لوگ یہ میں نے کہتا رامان کہتا کر اٹھائے آنچہ ہی تیرہو انجسہ ہی تیرہو لندہ نے آئے چرلوں میں سیسی نو آئے ریشی ہرس آئے آنچہ ہی تیرہو اٹھائے نگروں میں پسے رامو ایسا نہیں ہے ہمارے ہاتھا درسن بہت کچھ کوٹی کا ہے ہاتھ ہاتھ میں درسن جنوں نے پڑا ہوگا وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں جوات یا اے نجروں میں پسے رامو کتنا سنگل سجاد مطرہ دھام ہے اور میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا انہیں پنکیوں کے ساتھ کہ آج کتنا سنگر باگے سوال دھام ہے آج کتنا سنگر آج باگے سوال دھام ہے آج کتنا سنگر آج باگے سنگر موسیقی 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 وہاں بھجن گایا میرے تو گردھر گوپال تو وہاں حریداس جی بیٹھے تھے جو تان سے ان کے گروہ تھے انہوں نے کہا مامیرہ بھجن تو بہت سندر گایا لیکن راگ میں نہیں گایا دیکھئے مامیرہ نے کتنا سندر جواب دیا بولے حریداس جی ماناو کو رجھانے کے لیے راگ میں گایا جاتا ہے اور ایسور کو رجھانے کے لیے انو راگ میں گایا جاتا ہے انو راگ میں تو میرا بھجن تھا تو آج راگ و انو راگ کی لڑائی نشتر روپ سے ہوگی پرتیوکتہ ہے ساست اور کلم کی لڑائی ہوگی کیونکہ کلم دل سے بچال لکھتی ہے جیت لکھتی ہے حال لکھتی ہے یہ کلم کار چلانا کلم سمال کے کیونکہ یہ ساہت کا سار لکھتی ہے ساہت کا سار لکھتی ہے اور آج نشتر روپ سے سار نکل کے آئے گا اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر سنت بھکت کو یاد کر لے دو بھاگ ہوتا ہے اور سنت کے یہاں بھکت پہنچ جائے اب وہ بھاگ ہوتا ہے اور سنت سویم براج مان ہو کے جب کاریکم سنے تو پرم سو بھاگ ہوتا ہے ہم لوگوں کا پرم سو بھاگ ہے کہ آج سروتہ اتنا بڑا ہے اور جب اتنا بڑا سوتا ہے تو نشتر روپ سے دب کاریکم ہے آج کا کاریکم اتحاسوں میں لکھا جائے گا پرسرام کا آپ نے جد سنا ہے اب لچمن جی دیکھیں آپ کیا بولتے ہیں کہ نات سمدھن بھنجن ہارا ہوئی ہے کوئی دکھ داست تمہارا اشارہ کیا پرسرام نے تو ادھر سے بھی اشارہ آئے گا نشتر روپ سے آج کرود وہ کرود کی لڑائی ہے لیکن ایک بنمرتہ دیکھئے گا وہاں بھاگوان رام کس بنمرتہ سے اس پوری سبا کو پورے پرسرام سمباد کو کیسے ہنڈل کرتے ہیں اور بہت ہی سندر طریقے سے اس کارکرم کو نپٹایا ہے میں تو صرف اتنا کہنا جانتا ہوں کہ بسند آنے سے سنسکرت سدرے بات کتنی ویتویے کتنی سونی ہے اور سند کے آنے سے سنسکرت سدرے بات کتنے سونی ہے اور ستت سادنا میں جو بن گئے سند سرو مڑی ان کے مشٹک کے آنگے دولت ساری بہنی ہے دولت ساری بہنی ہے مہراج جی کے مشٹک کے آنگے ساری دولت بہنی ہے اس لئے میں نبیدن کر رہا ہوں کہ آدھنیے دیکھش جی آئے اپنی بندنا کے ساتھ اپنے پکچ کا گیت رکھیں جب آپ پرسرام جی کا دیں پھر اپنی اور سے اپنا پکچ کا گیت رکھیں اگلے دور سے کیونکہ کھانا میں اگر چٹنی نہ ہو تو مجانی آتا ہے تو اگلے دور سے آپ کو چٹنی دی جائی کیونکہ یہ پرساد ملا ہے پرساد میں چٹنی چلتی نہیں کیونکہ میٹھا چلتا ہے اب کھٹی میٹھی چٹنی بھی آئے گی اگلے دور سے اس کو بھی آپ آنند لیجے گا آج کی راتری آپ کے آنند کے لیے پرمانند کے لیے مہراج جی کی کرپا ہوئی ہے تو مہراج جی کے سانت میں یہ دب کاریترم چل لہا ہے آ رہے ہیں دکھن جی تالیوں کا پھر سے دان دیتے رہیے گا نہیں تو میں کہنا چاہوں گا کہ پھولوں سے بھری ٹوکری مندر پہ چڑھانی ہوگی اور اگر کیرتن سننے آئے ہو تو تالی بجانی ہوگی تالی بجاتے رہیے گا آنند لیتے رہیے گا زیادہ آج پرتیوگی کی روپ میں ہیں آپ کے پورے مندل کا آج کی راتی کا انتیم سواگت کر رہا ہوں کیا بات ہے نہیں نہیں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اب لالچند اکشت نہیں اس مند پر لکشمڑ جی آنے والے تیار ہو جاؤ آئے گا دادہ سواگت کرتا ہوں اور اس آبینے کے دوران اگر کوئی تھوٹی ہو جائے تو میں آپ سے چھوٹی ہونے کے ناتے پہلے سی چھمچائیتا ہوں بلکل کیونکہ تُو نے کہا تھا ایک روز گوریم موسیقی بلکل موسیقی یہیار 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 تُو نے کہا تھا ایک گوجگوری ہمیں آنگی پر نہ آئے یہیار سمائے نہیں دھو گارت کرنا ارہ میرے پیاسے میرے پیاسے نہیں نہ ترسے نہ گھر سا یہیار پھر کی والی تُو کل پھر آنا نہیں پھر جانا تُو اپنی جوان سے تیرے نینا ہے چرا بی تیرے نینا ہے چرا بی ماتے تیرے نینا ہے چرا بی ماتے ہم نے کہا لکھسمن جی کچھ کہا نہیں پرسرام جی دوڑ پرسرام جی سے لکھسمن جی کچھ کہ نہیں سکتے ابھی کیا کیونکہ لکھسمن جی نے ابھی کچھ چھیڑا ہی نہیں ہے چھما کریں پرسرام جی نے چھیڑا ہی نہیں ہے چلو اگلی بار دیکھیں گے کیسا یہ کتنا سجائے مِتھلا دھام ہیں پس اس صوبہ میں چلے گئے جہاں سجاوٹ ہے مہارات پرسرام جی نہیں دیکھ پائے لکھسمن کی نظر تو وہیں ہیں کہاں بولیے شیاب رام چندر کی موسیقی کی درسن سے من ہوتا ہے جن کے پورن کام سندھا سن پر ایک سنگ برادے سیدھا رام لکھسمن جی دیکھ رہے ہیں کیا سبھاگ ہے کیسی جوڑی یہ کیا سب unstیار بحبا بحبا کیا سب کیا سب میرے یہاں کیا بات ہے کیسی جوڑی گھر کہے لینا دا نہیں چلے گا اور اس راڈی کیا جوڑ کے پہلی نہیں گھر کہے تو کیا کریں گے کی کیسی جوڑی کیسی جوڑی ایسی جوڑی نہ دنیا میں جوڑی پتہ نہیں کس نے ہے پربھو نے آج جوڑی بیراج سکھ دھام ہے مثلا دھام کی کر رہے تھے دادا سمجھتا ہے تو میں بھی کافیاں بتاتا کی ہی کروں گا کیسی جوڑی کی کیسی جوڑی نہ دنیا میں جوڑی ایسی جوڑی نہ دنیا میں جوڑی کیا جوڑی سکھی دھام کی جے جے کار آج ہوتی سیتہ رہے تھے جے جے کار آج ہوتی سیتہ رہے تھے جے جے کار آج ہوتی سیتہ رہے تھے تم مثلا دھام کی سوڑا دیکھتے رہو ہم جہاں دیکھ رہے ہیں جے جے کار آج ہوتی سیتہ رہے تھے جے جے کار ہوتی سیتہ رہے تھے جے جے کار آج ہوتی سیتہ رہے تھے کیسی جوڑی ہے سوٹ رہے لکشون جی کہ وہاں میرے بھاگ ہوتی سیتہ رہے تھے ہوتی سیتہ رہے تھے اتنی سزاوٹ مثلا کی دیکھیں لیکن جب یہ سزاوٹ دیکھیں کیسا لگ رہا ہے دنیا کی سوڑا جتنی یہ کونہ پاں کی دنیا کی سوڑا جتنی ایک بھی نہ باقی یا جوڑی کتنی باقی ہے جوڑی کتنی باقی ہے لیکن ایک ایک چیز ہے جو ترس رہی ہے جا سرسٹی کے سارے سرسٹی کے سارے تت آئے یہاں پر کون نہیں آیا سرسٹی کے سارے سجاوٹ میں سرسٹی کے سارے تت تو آئے یہاں پر باقی رہ گیا باقی ہے 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 نادا جی کلم کار ویٹھے نیویدن کرتا ہوں باقی کیا رہ گیا خود باقی ہی باقی رہ گیا باقی ہے باقی ہے ایک بار گرو جی ہمارے گھر پہ آئے ہم نے کو بھوجن کر آیا جو بھی بن پڑا شیوہ کی چلنے لگے تو ہم نے کہا گردیو کوئی تُٹی ہو گئی ہو تمہیں آپ کا شش چھما کریے گا بولی بیٹا تُٹی ہوئی ہے تم سے ہم کا گردیو بتائی اگلی بار سُدھار کل میں بولی یہ ہی تُٹی ہے کہ تم نے آج کوئی تُٹی ہی نہیں کی دنیا کے سارے تت آئے یہاں پر دنیا کے سارے تت کو دیکھے یہاں پر باقی ہی رہ گیا باقی ہے موسیقی اب ایسی جھاکی کئی ایسی جھاکی کئی ایسی جھاکی کئی ایسا لگتا ہے آج ہلکہ رام اور لکشمن میں انتر بہت کم تھا عمر میں لیکن آج کہہ کیا رہے ہیں کیا کی ایسی جھاکی کبھی نہ جاکی میرے پیتار ماں کی جگت پیتار ماں کی کی شیش لاؤں کی شیش ناؤں چرین رجی پاؤں دادا کی شیش ناؤں چرین رجی پاؤں سو بھاگی مناؤں میں اپنے آپ کو سمجھوں گا دھن ہو گیا سو بھاگی مناؤں سفلتا پون کام کی کی جے جے کار آج ہوتی ستارا جے جے کار آج ہوتی ستارا آج سر دیکھے گا ایک ناؤں دیکھ ایک تکڑا آج سنیے گا سارے نیہارے کتنے لوگ ہیں نہیں بتا تیو دنج درمانا روپا سب درسن کرنے چلے آئے سارے کے سارے آئے جھاں کی نیہارے سارے کے سارے آئے جھاں کی نیہارے دیکھ دیکھ کر ہارے ہیں دیکھ دیکھ کر ہارے ہیں دیکھ دیکھ کر ہارے ہیں دیکھ 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 کر ہارے ہیں دیکھ دیکھ کر ہارے ہیں میاں بھی لیلارت برم ہو کر آج مانا بنے ہیں یہ میاں ہی تو ہے لیلارت چانے آئے میاں کے سنگ میں دیکھیں پربو لیلائے شکرنا ہم بھرمیت نہ ہو جائیں کیوں کیوں ہم تو تمہارے سہارے ہیں 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 ہے پربو کہ بنتی سن لوں آج ہماری بنتی سن لوں آج ہماری ہے دنیا کے دن دھاری کہ جہاں جائیں جہاں جائیں ہم گیت تمہرے گائیں یہ خات بات ہی سارا کرنا ہوں ادھر کیوں ہم گیت کہ دھنوہاں توڑا دھنوہاں توڑا سیتا سے ناتا جوڑا کہ دھنوہاں توڑا سیتا سے ناتا جوڑا خوش یہ بھی تھوڑا تھوڑا لیکن لیکن وہ وہیں دونو تکڑے پڑے ہیں پدھرسٹی پڑینا پرسو رام کی ترسٹی پڑینا پرسو رام کی جہاں جائیں کیا بات ہے کیا بات ہے اب لکشمڑ کیا بھولیں کچھ رہی ہے بڑینا پرسو رام کی تو جے جے کار آج ہوتی سیتا رام کی جے جے کار آج ہوتی سیتا رام کی سیتا رام کی سیتا رام کی سیتا رام کی سیتا رام جے کار آج ہوتی سیتا رام کی جے کار آج ہوتی سیتا رام کی